قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ آلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیل الخلقی کل ہمی ناظرین اکرام ریبیو ثانی کی مناسبت سے تعلیمات اولیاء یہ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم مختلف موضوعات کو تصوف کی روشنی میں اپنے مہمانوں کی گفتگو کے تناظر میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی بہت اہم موضوع ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور موضوع ہے سبر اور شکر مصیبت کے وقت سبر کرنا اور نعمت کے ملنے پر شکر کرنا اور اس حوالے سے اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں اور خاص طور پر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس اہم موضوع پہ انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے نشار کے ساتھ مہمانوں سے تعارف کی طرف چلتے ہیں کہ شہنشاہِ ولایت خسروِ اقلیمِ روحانی شہنشاہِ ولایت خسروِ اقلیمِ روحانی امام الاولیاء غوصلورا محبوبِ سبحانی مسلمان کی حیاتِ نو ہیں مہید دین جیلانی نولیوں میں کوئی ہمسر نپیروں میں کوئی سانی مصیبت دور ہو مشکل مٹے پیدا ہو آسانی اگر ہو مائلِ رحمت تمہاری لطف سامانی جگر بندِ حسن نورِ نگاہِ فاطمہ زہرہ سبحان اللہ جگر بندِ حسن نورِ نگاہِ فاطمہ زہرہ تمہ سرطا قدم طاہر مقدس اور نورانی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں ہماری خوشبختی ہے کہ ہماری آج رہنمائی کے لیے ہمیں میسر ہیں جنابِ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا اور ای آر وائی کیو ٹی وی کا آپ مستقل حصہ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ناظرین آپ کی رہنمائی سے مستفید ہوتے ہیں آپ کی تشریف آوری پر شکر گزار ہیں حرون آباد سے ہمارے بہتی محترم دوست جنابِ ڈاکٹر حافظ غلام ویدین نقشبندی صاحب علومِ اسلامیہ کے استاد ہیں اور ہمارا مان ہیں بڑی محبت سے محبت سے تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جنابِ حافظ عابد حسین چشتی نات اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں بسم اللہ کلام عطا فرمائیے سر کی آنکھوں سے شانِ خدا دیکھیے سر کی آنکھوں سے شانِ خدا دیکھیے چشمِ دل سے روخِ مصطفیٰ دیکھیے چشمِ دل سے روخِ مصطفیٰ دیکھیے جس نے مانگا اسے رش کے ہاتم کیا جس نے مانگا اسے رش کے ہاتم کیا شاہِ تیبا شاہِ تیبا کجود و سخا دیکھیے شاہِ تیبا کجود و سخا دیکھیے کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر پھر ادھر سے پھر ادھر سے اتا پر اتا دیکھیے پھر ادھر سے اتا پر اتا دیکھیے بھول جائیں گے جتنے حسین آکس ہیں بھول جائیں گے جتنے حسین آکس ہیں سبز گمبت سبز گمبت سبز گمبت کا منظر ذرا دیکھیے سبز گمبت کا منظر ذرا دیکھیے سر کی آنکھوں سے شانِ خدا دیکھیے چشمِ دل سے رخِ مصطفی دیکھیے ماشاءاللہ 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 سلامت رہے جناب بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا اپنے حضرت قبلہ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت اہم موضوع ہے اس کا تعلق ہماری زندگی سے روز مرہ کے امور سے بھی ہے لیکن صوفیہ کے ہاں یہ خاص اس طرحوں میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر حضرت شیخ کی سیرت کے حوالے سے صبر اور شکر کے ارشاد فرمائیے بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ لادلہ بیٹا تیرا سبحان اللہ آپ کی یاد میں سجیس انجمن کے اندر حاضری بہت بڑا عزاز اور سعادت بشک اور یہ جو ٹائٹل ہے بہت جامع صبر اور شکر جب آپ نے سوال کا آغاز کیا تو مجھے ایک بات یاد آگئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اتنے خوبصورت موتی عطا فرمائے فرمایا بندہ مومن کی زندگی بھی کیا خوبصورت زندگی ہے سبحان اللہ جو صبر اور شکر کے درمیان دائر ہے اللہ اکبر صبر اور شکر کے دون رکھوں کے درمیان گھومنے والا دائرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اسے کوئی نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اگر کوئی افتاد پڑتی ہے یا نعمت چھن جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے ہر حال میں مومن کے لئے خیر ہی خیر ہے یا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً ایک سو تین آیات ہیں جو صبر کو اور شکر کو اڈریس کرتا ہے اللہ خاص طور پر صبر کے حوالے سے ایک سو تین آیات جن میں صبر کی تلقین ہیں صبر کے فضائل ہیں صبر کے انعامات ہیں واہ واہ صوفیاء اکرام اولیاء امت پاکان امت ان کی تو ساری زندگی پریکٹیکل درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے صبر کے بارے میں اور شکر کے بارے میں ایک ایک لمحہ راہِ خدا میں اتنی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر محید دین رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ کی ہستی جب بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری سانس تک دیکھیں نا ماں نے ایک نصیت کی تھی کہ بیٹا آپ جا رہے ہو مجھ سے جدا ہو رہے ہو تو جھوٹ نہیں بولنا کیا بات تو وعدہ کر کے آگے اب وہاں صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے کابو کرے اسے روک کے رکھے جب پنجابی کے اندر نہیں کوئی رسے تڑھانے دی کوشش کر رہے ہوئے تو اس ویلے ہوتی یہاں تنابہ آتے لگا ہمارے کیا کہنے یہ ہے بات اس کو اس کو کنٹرول کرنا ضبط نفس جو ہے تو اس وقت کیا اندیش وسوس خیالات کہ یار یہ مال بچا لیا جائے نفس کیا کچھ کہہ رہا ہوگا لیکن آپ جو ایک احد کر کے آئے تھے ماں کا آرڈر جو تھا سامنے وہ اس کو اس طرح نبھایا ہے اور صبر اور استقامت کا ایسا مظہرہ کیا ہے کہ سیکڑوں لوگوں کی تقدیر بدل گیا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا نا کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات کہا کہ یہ اولاد کا جو کردار بنتا ہے نا جو بچوں کا بیٹوں کا بیٹیوں کا کریکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ ماں کے پاکیزہ کردار سے اس کی گود سے تو میں اس کی تشریح میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو اللہ حکم ماں ایسی صابرہ ہو کہ جس کی آنکھ نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو جس کی سماعتوں سے کبھی کچھ غیر شریح جملہ نہ ٹکھرایا ہو جس کی زبان سے غیر اخلاقی بات نہ نکلی ہو ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے وہاں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد آپ جاتے ہیں پھر وہاں فاقوں کا سامنا کرتے ہیں لوگوں کے تانے سہتے ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کے پتے کھاتے ہیں لیکن صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا ہے کسی ایک آپ کے حیات پاک کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ کے زبان پر کوئی شکوہ آیا ہو اور پھر جب آپ نے اپنی انیورسٹی قائم کی اس کی قیام کے دوران جو مشکلات متجددین کے فتنہ کی سرکوبی کرتے ہوئے وقت کے بے لگام اور شترے بے مہار حکمرانوں کو لگام ڈالتے ہوئے اتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے لیکن آپ ہر حال میں صابر رہے ہیں اور کول سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے صبر کی تبلیغ اور تلقین فرماتے ہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ عزت بریک کا وقت ہے لیکن میں جانے سے پہلے حضرت شیخ کا ایک کول آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے جواب آپ سے واپس آکے لیتے ہیں صبر کا مفہوم آپ نے اس قول میں بیان فرمایا ہے کہ صبر کو ایمان سے وہ تعلق ہے جو سر کو جسم سے ہے صبر کا مطلب ہے تو کسی سے گلہ شکوا نہ کرے اور صبر کا یہ مطلب بھی ہے کہ تو آزمائش اور آزمائش میں ثابت قدم رہے آپ نے پورا مفہوم اس کا بیان فرمایا ہے وقفے پہ چلتے ہیں اور واپس آکے آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دین آزرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہ تعلق ہے جو سر کو جسم کے ساتھ ہے حضرت کیا فرماتے ہیں اس قول کی روشنی بہت خوب جناب قبلہ سربل نقشبندی صاحب مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے بہت آحسن انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور خصوصا سیرت حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی بیان فرمائی یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ آپ کا الفتح الربانی کا ایک خطبہ ہے اور یہ باسٹھ خطبے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان خطبات کا پھر سے مطالعہ کریں اس میں ایک مقلب پہ آپ صبر کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں صبر کی ایمان میں وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے یعنی سر سب سے بلند ہے اور اس سے پورے جسم کے اندر اسی طرح ایمان میں صبر جو ہے اس عالی مقام پہ ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی بتایا اور پھر اسی مقام پہ آگے جا کے جب آپ اسی صبر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے جس عظیم ہستی کو رول مادل کے طور پہ پہلے پیش کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کن کن مراحل سے گزرے اور کس کس مقام پہ آپ نے صبر کیا اب دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی بارویں سورہ ہے اور اس میں بارہی رکو ہے اور اس میں ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ بارویں نمبر پر ہے اور بارہ بھائیوں کا ہی اس میں تذکرہ ہے اور اس میں بارہ نیکیوں کا تذکرہ ہے اس پوری سورہ میں اور بارہ برائیوں سے روکا گیا ہے اور ان بارہ نیکیوں کا جو کلائمیکس ہے نا وہ صبر ہے جب بھائی آئے نا آپ کے پاس اور آکے انہوں نے کہا کہ کہ آپ ہی یوسف ہیں وہ آخر میں جب غلہ لینے کے لیے تو فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو کونے میں اتارا تھا کہ آپ نیچے چلے جائیں مگر آپ تو تخت مصر پہ بلند ہو گئے تو یہ کیسے ہوا تو آپ نے اپنی نیکی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فرمایا یہ اللہ کریم کا ہم پہ احسان ہے میری ذاتی کمال نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کمال تو ہے پر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم ایسے عروج عطا کرتے ہیں تو اس مقام پہ آپ نے فرمایا انہو میں یتقی ویسبر فین اللہ لا یدیو اجر المسکین کہ ہر وہ شخص جو متقی ہوگا اور سابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں احسان کرنے والوں کا عجر تب ہی ضائع نہیں کرے گا تو آپ اس طرف توجہ دلارہے ہیں کہ پوری سورہ یوسف میں جو سب سے آخر میں جب پوچھا گیا کہ یہ ساری برکتیں اور آپ نے گھاربار چھوڑا والدین سے آپ دور ہوئے اور پھر آگے بھائیوں کی اس جفا کے اس کیفیت کو اور پھر وہاں پہ پہ پہنچے اور پھر عزیز مصر کی وجہ سے پھر آپ جیل میں جو آپ نے سبر کیا اور ہر مرحلے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات آپ پہ توقع و یقین یہی حضرت سیدنا غوثیازم شیخ عبدالقادر جیلانی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی اسی طرح اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یاد کیا وہی تمام مرحلے ہیں ہجرت بھی ہے اور اپنوں کی جفا بھی ہے بیگانوں کی سزا بھی ہے اور پھر جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ حضور مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے بھائیوں سے کہا تھا آئی تم سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہے اور تم سب کو میں نے چھوڑ دیا معافی عطا کر دی تو سیدنا غوثیازم شیخ آپ کی صیرت میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے بلکل ٹھیک عدد صبر کے جو فوائد ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی جو اہمیت ابھی ڈاکس اب نے بھی بیان فرمائی اس پہ مزید کچھ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ نفس کی موت صبر اور مخالفت سے ہو سکتی ہے اور اس کی بدولت نفس لائے کے تحسین بنتا ہے اور اس کا بدلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا بے شک میں نے صبر کیا اور اس کا انجام بہتر پایا کیا فرماتے ہیں اس قول مبارک کی صورت اور پرمغز بات ہے نتیجہ خیز بات یہ ایک کامن مین میں اور ایک صوفی میں اس کی اپروچ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو دل کرتا ہے وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمارا نفس ہماری خواہش کرتا ہے اس کے پیچھے بہ صوفی کہتا ہے کہ نہیں اس نفس ہمارا کو کچلا ہی اس کی مخالفت سے جا سکتا ہے اللہ ہوتا ہے صوفی ولی اللہ کا مقرب بندہ وہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اس کو کچلا جا سکتا ہے تو وہ صبر سے کچلا جا سکتا ہے اب وہ میں نے پہلے حرص کیا تھا کہ صبر کا معنی ہے ضبط نفس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا روک لینا تو اب جو وہ خواہش کر رہا ہے آپ وہاں کنٹرول کر کے اس باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہو کے پہلے جائزہ تو لے لیں کہ جیدھر یہ لے جا رہا ہے وہ کیا کام اللہ رسول کی رضا کا ہے یا اللہ رسول کی نرازگی کا سبب ہے تو اگر اگر یہ تو نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے پر جانے ہی نہیں دے گا وہ تو ہمیشہ وہاں سے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا لَاَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ سُمَّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيَهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَانَئِمَانِهُ وَانَشَمَائِلِهِمْ وَلَا تَعْجِدُ وَاقْسَنَهُمْ شَاکِرِهِمْ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں سراتِ مستقیم پر آ کے بیٹھوں گا دائیں سے بائیں آگے پیچھے سے آوں گا بہکا کے چھوڑوں گا ہاں وہاں اس نے خود اپنی اس شکست کا اعتراف کیا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین یہ ایک مخلص ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے تو مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنا اخلاص شو کرتا ہے نیت کو خالص کر لیتا ہے اللہ کے لیے اور مخلص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاص کو رب قبول فرمالے اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے وہ غوث پاک جیسی ہیں تو وہاں تو اس نے بھی ہتھیار ڈال دیئے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نفس کو کچھلا جا سکتا ہے تو صبر سے اور اس کی مخالفہ سے اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ بات پروفیسر صاحب نے کیا خوبصورت کہی ہے کہ یہ جو آپ کے خطبات ہیں یہ ایسی کتابیں بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے درسیات ایون کے مدارس کے سلیبس سے بھی یہ تصوف کی امہات الکتب یہ نکال دے گئی ادروائز پہلے یہ پڑھائی جاتی تھی شیخ سادی کی کتب حضور غوث پاک کی کتابیں عوارف المعارف یہ کتابیں اور جب یہ پڑھ کے کوئی بندہ میدان عمل میں اترتا تھا تو پھر اس کی بات کی تاثیر ہی نرالی اللہ اکمر اب یہ جو کتنی پیاری بات ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے صبر کیا ہے اور اس کا میں نے ریزارٹ اور انجام اور نتیجہ بہت اچھا پایا ہے اب وہ صبر کا نتیجہ کیا تھا وہ جب اس راستے پہ چلے اقبال نے کہا نا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں چون می گوئیم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات جانتا ہوں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے ہوگا ساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو اقبال یہ جو بات کہی ہے یہ جو صوفیاء اس راستے پہ چلے ہیں تو وہ پہلے دن سے منزل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے میں کون سے مشکلات ہیں لیکن وہ بائی چوائیس ادھر جاتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں اور جب صبر کرتے ہیں پھر یہ مقام ملتا ہے کہ حضور غوث آزم کم بی ازنی کہتے ہیں تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں بلاد اللہ ملکی تاتا حکمی یہ اللہ کے سارے شہر میرا ملک اور میرے آرڈر سے چل رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے سربستہ راز کھول دوں کسی پہاڑ پہ ڈالوں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں دریاں میں ڈالوں خوشک ہو جائیں مردے پہ ڈالوں وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائیں آگ پہ ڈالوں وہ بجھ جائیں پھر یہ مقام ملتا ہے یہ سبر کا وہ جو نتیجہ تھا پہلے آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں وہ پھر اپنی پوری مخلوقات کو خدای کو آپ کے تابع کر دیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ موضوع اتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اتنی اس کے اندر گہرائی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں سو سے زائد جگہوں پہ اس کا ذکر ہے لیکن کچھ بات ہم نے شکر پہ بھی کرنی ہے حضرت شیخ کی سیرت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ شکر طلب کرتا رہے شکر نہ ہونے کی صورت میں وسط رزق فتنہ ہے اور صبر نہ ہونے کی صورت میں تنگیہ رزق فتنہ ہے سبحان اللہ شکر تیری نعمتوں کو بڑھائے گا اور تجھے رب سے قریب کر دے گا جبکہ صبر تیرے قلب کو ثبات عطا کر دے گا اور تیری مدد کرے گا بہت خوبصورتی سے آپ نے موتی پر ہوئے ہیں اس قول مبارک کی روشنی میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جی صبر اور شکر دونوں کی ڈیفینیشن جو آپ نے یہاں پہ خوبصورت انداز میں بیان کی ہے تو ایسے ہی ہے کہ جب کوئی بلا ہو تو اس پہ صبر ہے اور جب عطا ہو تو اس پہ شکر ہے آگے اس کے آگے جو آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے شاکر شکر کرنے والا اور ایک ہوتا ہے شکور وہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بلا پر بھی آپ صرف صبر نہ کریں بلکہ اس پہ بھی شکر کریں مسائب و علام آئے ہیں تو اس پہ بھی آپ شکر کریں کہ یا اللہ یہ بھی تیرا شکر ہے کیوں آپ اس کی توجہ میں تو ہیں اور جس قدر زیادہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں تو اتنا ہی وہ بندہ اس کی توجہ میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف پیش کر رہے ہیں کہ رب مال عطا کرے اور پھر بندہ شکر نہ کرے تو یہ فتنہ ہے اور مسیبت ہو اور پھر اس بندے سے صبر نہ ہو تو یہ بھی اس کے لیے باعث آر ہے اور پریشانی کا سبب ہے تو اس چیز کو بیان کرتے ہو پھر آپ دو چیزیں اور بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں شکر بھی کرنا ہے تو شکر کے دو طریقے ہیں ایک ہے شکر بل لسان صحیح اور ایک ہے شکر بل جوارے ایک تو شکر بل لسان ہے کہ آپ ہما وقت اپنی زبان سے شکر ادا کریں اور بل جوارے یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے بھی بتائیں کہ اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہے تو مخلوق خدا آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا نہیں عملا بھی ثابت کریں مثلا حضرت سعیدنا غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ایک بچے نے بلایا یہ میری بات سنی ہے حضور آپ اس کے قریب گئے جھک کے پوچھا جی بیٹا کیا چاہتے ہو اس نے اس کی حضور یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان کی آپ مجھے شیرینی لا دیں آپ اس سے وہ رقم لے کے گئے اور جا کے اس کو لاکھیں اللہ اللہ دیکھیں یہ سراپائے شکر ہے رب کی بارگاہ میں کہ جو کہا جا رہا ہے اب ایک وقت کا بادشاہ ہے اور شہنشاہ زمانہ کے سامنے آپ کا انداز اور ہے اور ایک عام فرد ہے اس کے ساتھ آپ کا انداز اور ہے تو رب بندے کو عطا کرے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس میں کبر آ جائے اس لیے کہ جیسے ہی تکبر آتا ہے تو بندہ مارا جاتا ہے اور خدا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے الولی یخرجو من خمسین الہ خمس جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو بندے کو پانچ چیزوں سے نکال کر اور پانچ چیزوں میں داخل کر دیتا ہے من الشک کی الیقین وہ بندے کو شک سے نکال کر سبحان اللہ وہ بندے کو ریا سے نکال کر دولت اخلاص عطا کرتا ہے وہ دنیا سے نکال کر بندے کی توجہ آخرت کی طرف کر دیتا ہے بلکہ اگلا مرحلہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہ فکر آخرت بھی چھوڑ کر خالی صلی اللہ تعالی کی ذات ورکات کے لیے ہو جانا ہے تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دنیا داری کے جو امور ہیں اور اس کی بجائے وہ نصیت اور خیر کے کام اور پھر خدمت خلق کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے اور اسی خطبے میں یہی جو آپ نے بیان کیا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی کوئی بلا تو انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں رجوع کیا حضور میربانی فرمائیں ہاں پہ یہ بلا آئی ہے یہ مشکل پریشانی تو اس کا حل کیا ہے تو اس نبی نے اللہ تعالی کی بارگاہ اکدس میں عرض کی یا اللہ اب اس مشکل کا حل کیا ہے تو اللہ کریم نے اشارت فرمایا بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ مسکینوں کی خدمت کریں قریبوں کی خدمت کریں تو جیسے یہ خدمت کریں گے تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا ٹھیک تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے کہ رب آپ کو عطا کرے تو آپ اس کو بانٹیں آپ لوگوں میں جیسے حضرت سیدنا غوثی عظم شیخ عبدالقادری آپ کی ساری سیرت اس کی گواہ ہے کہ جو آیا آپ فرماتے تھے میرے ہاتھوں میں سراخ ہیں میرے پاس چیز ٹکتی نہیں ہے رہتی نہیں ہے جو آتا ہے اسی وقت تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ خیر کا سلسلہ آج بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے صبر کے ساتھ سا شکر یہی پیغام ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین بریک کا وقت ہے اور ابھی چھوٹے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں بہت اہم پہلو ہے کہ جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو واولہ مچایا جاتا ہے اور جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے حضرت شیخ نے بھی اس حوالے سے ایک قول ارشاد فرمایا ہے وہ میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد صدیر ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو حضرت شیخ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور اگر بھلائی پہنچتی ہے تو تم اس کو چھپاتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بندے پر انعام کرے تو اس انعام کا اثر اس پر ظاہر ہو کیا فرماتے ہیں حضرت کہ ایک مزاج ہے فطری مزاج ہے کہ جب مشکل پہنچتی ہے تو شور شرابہ کیا جاتا ہے باویلہ مچایا جاتا ہے نعمت ملتی ہے تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ میری ایک کاوش اور کوشش سے یہ حاصل ہوا ہے حضرت نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کیا کہتا ہے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے ایک ایک کول مبارک پہ ایک ایک پروگرام ہوئی بے شک ایسا ہے اتنا خزانہ سبحان اللہ اب یہ انسانی نیچر مزاج اور فطرت کو جو حضور غوث پاک نے اپنے کول مبارک میں بیان کیا قرآن پاک نے بھی اس مزاج کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اس وقت تم اللہ کی طرح منصوب کر دیتے ہو اچھائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کی طرف سے حالانکہ کہا کہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مَا صَحَبَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِن اللَّهُ مَا صَحَبَكَ مِن سَيِّعَتٍ فَمِن نَفْسِك جو برائی ہوتی ہے تمہارے اپنی شامتِ حمال ہوتی ہے اب دوسرا اس کے ساتھ مزاج یہ ہے کہ کوئی تکلیف آگئی کوئی مشکل آگئی تو شکوہ کناہ ہو گئے فوراں ہی جناب اس وقت سب کچھ بھول گئے اور واویلا شروع کر دیا اور ایک ایک قدم پر ایک ایک سانس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات سے کتنی نعمتوں سے کرم نوازیوں سے زیاب پاشیوں سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس کا ہمیں ظاہر نہیں کرتے تو یہ صبر جہاں ضروری ہے اور صبر بندے کی بندہ مومن کی زندگی کا حسن ہے اسی طرح اس حسن کا دوسرا روخ اور دوسرا پہلو وہ شکر ہے بے شکر ہر حال میں بندے کی زبان پر شکر رہنا چاہیے شکر ادا یوں کہا گیا کہ وشکر و نصف الیمان وشکر و نصف الیمان وَلْيَقِينُ الْإِمَانُ كُلُّهُ وَا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نصف ایمان صبر ہے نصف شکر ہے اور وہ جو ابھی حق صاحب نے بات کہی تھی کہ جناب اگر بندے کو یقین کی منزل مل جائے تو پھر سمجھیں کہ اس کو ایمان پورا مل گئے اللہ اور ایک عدیس شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اتائم الشاکر بے منزلات سائم سابر فرمایا جو بندہ کھا کے شکر کرے نا وہ ایسے ہے جیسے بھوکا رہے کہ صبر کر رہا ہے یعنی ایک بندہ بھوک پرداشت کر رہا ہے اور صبر کا مدارک کر رہا ہے تو دیکھئے جو عجر اس کو مل رہا ہے وہی عجر اس کو مل رہا ہے جو نعمت کھا کے صرف الحمدللہ کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور شکر کا آخری جملہ یہ عرض کرتا ہوں ڈاکس صاحب نے جو بات کہی تھی شکر کی ڈیفینیشن اس سے بھی وائیڈ ہے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا شکر آپ کا ہر وہ ایکشن ہر وہ عمل ہے ہر وہ رویہ ہے جو آپ کے منعم اور محشن کی تازیم کی خبر دے اور چاہے وہ رویہ وہ عمل چاہے زبان کا ہو چاہے آزا کا ہو چاہے دل کا ہو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں آپ کے محسن اور آپ کے محبوب کی محبت موجود ہو یہ بھی شکر سبحان اللہ سبحان کم از کمی سے مندے کو محروم نہیں ہونا چاہے ملکل ٹھیک ہے ڈاکس صاحب بہت بنیادی باتیں ہیں اور بہت اہم موضوع ہے انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور یہی جو بات ہم ابھی کر رہے تھے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت خوبصورتی سے اس کو بیان فرمایا کچھ مزید اس پہ شاہد فرمائی ہے سبر انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت مشکلات کے آنے پر اور نعمتوں کے ملنے پر شکر ان دونوں کو ہم ایک عام زندگی میں اگر دیکھنا چاہیں کس طرح اس کے ساتھ جڑا جاتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے اور آپ کا یہ خطبہ دینا بھی اسی لیے تھا تاکہ ہماری عملی زندگی میں ہم سبر کے قریب ہو جائیں آج عملا ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس معاشرے کا وہ قوت برداشت کی کمی ہے اب دیکھیں تسلسل کے ساتھ تلاکیں ہو رہی ہیں بات بات پہ قتل و غارتگری ہو جاتی ہے نوجوان نسل ہماری نسلیں تیزی کے ساتھ جذباتیت کی روح میں بہ کر وہ قدم اٹھا رہی ہے جو ہمارے معاشرے کی اور ہماری تہذیب کے اور ہماری اسلام کے خلاف ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سبر کی طرف آئیں اور یہی اللہ کریم کی ذات ورکات آپ کی منشاہ ہے ان اللہ ما صابرین وہ صابرین کے ساتھ ہے آپ دیکھیں نماز کا ایک عجر ہے روزے کا عجر ہے بے حساب عجر اللہ کریم نے جس کو دیا ہے وہ عمل وہ صبر ہے اور حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ آپ خود بیان فرماتے ہیں یا ایہو اللہ زینا من اسبرو وصابرو ورابطو اس آیت مبارکہ کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے وجود میں صبر نہیں آتا تو شیطان تمہارے اوپر حاوی ہے تو شیطان کو کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ فارمولہ آپ نے بتایا کہ تم اپنے نفس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی وہ تمہیں حکم دے اس کی مخالفت کرو اور جب تم اس کی مخالفت کرو گے تو نفس تمہارا کمزور ہو جائے گا اور پھر تمہارا تم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ورکات کی نگاہ خاص وہ اگنائے تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ دولت ہے نا جی سب سے بڑی سی سامنے آتی ہے کشش تو بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے بڑا پریشان آل ہے آپ پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو اور اس کی حضور میں نے دریا کے پار جانا تھا مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ملا کہتا ہے پہلے اتنے پیسے دو گے تو پھر پار لگاؤں گا تو اسی وقت آپ کے پاس پیسے آئے تیس دینار غالباً تو آپ نے وہ ساری دولت اس کو دے دی فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کہ یہ اتنا سونے کے سکے رکھ لو جب بھی کوئی شخص آئے دریا پار کرنے کے لیے تو کرایا مجھ سے لے لیا کرو کیا بات تو لوگوں کے کام آنا لوگوں کے مشکلات کو حل کرنا یہ آپ کی زندگی کا درس ہے جس کی طرف جانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جناب دکٹر حافظ غلام مہیدین نقشبندی صاحب جناب حافظ عبد حسین چشتی صاحب ابھی منقبت آپ سے سنتے ہیں ان اشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ تمہارے دم قدم سے ایک رونق ہے زمانے میں تمہارے دم قدم سے ایک رونق ہے زمانے میں تمہاری شان بے ہمتہ تمہاری شان بے ہمتہ تمہاری ذات لاسانی تمہاری صورت و سیرت میں رنگ و بو احمد ہے تمہاری صورت و سیرت میں رنگ و بو احمد ہے تمہاری ذات میں شامل رہی تائید یزدانی تمہارا نام لیوہ بہرہ ورہ دین و دنیا سے تمہارا نام لیوہ بہرہ ورہ دین و دنیا سے شہنشاہی سے خوشتر ہے تمہارے در کی دربانی تمہارا نام ہے ایک شمع کے مانند ظلمت میں تمہارا کام تھا دین محمد کی نگے بانی تمہارا کام تھا دین محمد کی نگے بانی انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے پرگرام میں منقبت شامل کرتے ہیں اللہ رہے کے بانی خدا غو سے آزم اے جان نبی یا خدا غو سے آزم ہے کنہ تیرا مرتبہ غو سے آزم ہے کنہ تیرا مرتبہ غو سے آزم کسے لے کے اکسیر نوسار نائے ملے جے ملے جے تیری خاک پاغوں سے آزم ہے کنہ تیرا مرتبہ غو سے آزم ہم آماں نووینے نئی آن دے دا ہوں ماما نوینے نے نئیون دے دا تیرے دلد جیڑے گداغوں سے آزم تیرے دلد جیڑے گداغوں سے آزم اے جانے نبی یا خدا گو سے آزم فضل تھوک راکھا دا چنگا نہیں لگ دا فضل تھوک راکھا دا چنگا نہیں لگ دا تیرا ہو کے مدہا سراغوں سے آزم تیرا ہو کے مدہا سراغوں سے آزم اے جانے نبی یا خدا گو سے آزم ہے کنہ تیرا ملتب آگو سے آزم موسیقا